خان صاحب نے آج جہرمین صاحب کی موجودی میں ایک بات یہ کہی کہ آئی تھی جو ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عمران حان صاحب سے ملاقات پر پبندی آئیت کرتی گئی تھی لیکن پریشر جب ڈالا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے روام کی طرف سے تو دوبارہ بحالی ہوئی عمران حان سے ملاقات کے لیے پہنچے شیرف صلی اللہ مروت اور شیرف صلی اللہ مروت نے ایک اہم پیغام سامنے لائیا ہے جہاں آڈرز دیئے گئے ہیں عمران حان صاحب کی طرف سے وزیراعلا خبر پختون خواہ کو اور وہ آڈرز ہیں خبر پختون خواہ کے آئی جی صاحب کی حوالے سے سرا فوٹیش دیکھ لیجئے ویڈیو دیکھ لیجئے کیا کہا شیرف صلی اللہ مروت نے لائک لاس میں کیجئے گا خان صاحب کے نوٹس میں یہ بات آئی تھی کہ ای پی میں قدشتہ دو سالوں میں جن حکام نے بالخصوص پولیس اور انتظامی افسران ڈیوپٹی کمیشنر اور کمیشنر جنہوں نے پاکستان طریق انصاف کے برکروں پر قیامت سکرا برپا کیا ہوا تھا ہمارے برکر کو شہید کیا بہت سارے چند ایسے ڈی پیو سامنے آئے جنہوں نے اغواب علی طوان کی مد میں کروڑ روپے پاکستان طریق انصاف کے برکروں اگر جہاں پہ کسی افسر نے یا ظلم کیا ہے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے یا کسی جرم کا ارتکاف کیا ہے یا ہمارے برکر سے بتخوری کی ہے یا کوئی جرم انہوں نے کیا ہے اور ان کے پرسے درجہ نہیں ہوئے ان تمام چیزوں کو ہم ہر ظل وائز ہم دیکھیں گے جن افسروں نے اگر جرائیں کا ارتکاف کیا ہے میں ریپیٹ کرتا ہوں ہم کسی کے ساتھ انتقام کی پالیسی نہیں اپنائیں گے لیکن اگر جس افسر نے جس وی پیوں نے اڈی آئی جی نے ایک ڈیپٹی کمیشنر تو ساتھیوش شیرف صلی اللہ مروت صاحب نے بتایا کہ عمران حان صاحب نے یہ آرڈرز جاری کیے ہیں کہ وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور صاحب کو فوری طور پر آئی جی خیبر پختونخواہ کو عہدے سے ہٹانا چاہیے ہم اس کے پیچھے مختلف قسم کی وجوہات ہیں جو شیرف صلی اللہ ذکر کرتے ہوئے آپ نے سنے بارال آج کی ویڈیو شیئر کیجئے گا ضرور سبسکرائب بھی کر لیجئے ساتھ میں بیل ایکن رپیس کریں نیڈیفیکشنز بھی آل پر سیلک کر دیں